بولی دی کر آیا اس کا نام اعلان ہوا کیا اس کو ہم الکشن کہے خاولہ مینگل صاحب کی برشی منا رہے ہیں عربوں رفع یہاں سے ایک اچھی کر کر لے گئے ہیں کیا اس کو ہم نمائندی سمجھے کیا اس اسمبلی میں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہ بلوچ اور پرسون کے نمائندی ہیں آج ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی تاریخ کے نازک ترین مور پہ کڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آج سردارہ تعالی خان مینگل صاحب کی تسری برشی اور اس کی صدارت کرنے والے ساجد خان ترین سٹیج پہ بیٹھے سیاسی پارٹیوں کے اکابرین خواتین و عزرات میں آج سردار آتاولہ خان مینگل جنہوں نے اپنی ساری زندگی بلوچ قوم پاکستان کے مظلوم قوموں پرشتون بلوچ سندھی سرائی کی اور پاکستان کے جمہوری عوام کے سیاسی اور جمہوری حقوق کے لئے گزاری تھی میں اپنی پارٹی کی جانب سے پارٹی کے چرمین مامو خان اچھکزہ صاحب کی جانب سے سردار آتاولہ خان مینگل کو ان کی خدمات پہ خراج اعقیدت پیش کرتا ہوں ساتھیوں آج جہاں ہم کرے ہیں سردار آتاولہ خان مینگل اور ہماری سیاست اور ہمارے سیاسی مطالبات پاکستان کے موجود میں آنے سے پہلے جن سے اور آج تک جو بھی رہے ہیں وہ بنیادی طور پر آئین بننے سے پہلے اس ملک کو آئین دینے اور جب آئین بنا پھر اس آئین جو اس ملک کا سب سے اہم ترین دستاویز ہے اس دستاویز پر عمل درامت کرنے کے مطالبات ہمارے رہے ہیں آج پاکستان جس حالت میں ہے میں فکرو میں آپ کو بتانا چاہوں گا پاکستان کے جتنے بوران ہیں پاکستان پاکستان کے آئین اس پہ عمل درامت سے انہرا پہ ساجد صاحب بیٹے ہیں وہ ہمارے سٹیرنگ کمیٹی تاریخ تاپج آئین پاکستان کے ممبر ہیں تاریخ تاپج آئین پاکستان مامو خان اس کے سربراہ ہے بنیادی طور پہ آئین سے انہرا پہ آج آئین فامال ہے آج پاکستان کے ضرور جرنیل آئین کو نہیں مانتے آئین فامال ہے اور آئین کے یہ فامالی بدستور جاری ہے اور یہاں تک کہتے ہیں کہ میڈیا سٹیٹ کی پور پیلر کی ایسیت سے ان کا کردار ہے لیکن ہمارے اور آپ سے سوگست کے پاسلے پہ پریس پریس کلب اور اس کی اجازت ڈی سی سے لینا کیا ایک خاتم کے لیے کیا کبائلی مسلط جگروں کے لیے اور کسی مجلوم کے ساتھ نائنصافی کے لیے جب آپ جائیں گے کیا آپ کو ڈی سی اجازت دے گا کیا میڈیا کی ازادی پامال نہیں ہے کیا میڈیا کی ازادی کا یہ اترام ہے کہ ڈی سی یہ سب کچھ کرتا رہے گا دوستو یہ ایسی باتیں ہیں بظاہر چوٹھی باتیں لگ رہی ہیں انہوں نے ہمارے مادریات کے لیے ڈیوال سبجیکٹ جو سب ان کے پاس ہے مائل اور منرلز اس کے لیے اسلام آباد میں اس آئی اے ایب کے نام سے ایک کونسل بنائی اور اس کونسل کے ذریعے ہماری مادنی دولت کا نلام کا پیچنے کا ارادہ کیا ہے یہ از خود آئین پاکستان کی پامالی ہے اور اس طرح جو قوانین آج کل پارلیمنٹ سے فاس ہو رہے ہیں یہ تمام قوانین ان لوگ ان سے فاس کیے جا رہے ہیں یہ الکشن آٹھ فروری کا الکشن پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نیلان کا الکشن تھا جو بڑی بولی دیے کر آیا اس کا نام اعلان ہوا کیا اس کو ہم الکشن کہیں کیا وہاں جو آئینی ترامیم اور قوانین بن رہے ہیں کیا ہم اس کے فابند ہوں گے کیا یہ قوانین پاکستان کی آئین کے تمہین میں لکھا ہے کہ پاکستان جمہور کی منشاہ کے تحت اس کی ریاست اور اقتدار جمہور کی رضا اور منشاہ سے آگے بڑھے گا جمہور کہا ہے اس کی منشاہ کہا ہے کرنل نے کرنلوں نے یہاں پیسے لیے اربو رفعی یہاں سے لیے کر آج ہم سردار اخت اکھاولا منگل صاحب کی برشی منا رہے ہیں اربو رفعی یہاں سے اکچی کر لیے گئے ہیں کیا اس کو ہم نمائندی سمجھے کیا اس اسمبلی میں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہ بلوٹ اور پرسون کے نمائندی ہیں یا پٹو ایجنٹ اور زمین فلور لوگ ہیں کیا ان سے پاکستان کو چلایا جائے گا ہم نے وعدہ کرنا ہوگا سختر آرخ اتھاولا خان منگل صاحب کی برسی کی مناسبت سے ہم نے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ان تمام غیر اینی و غیر قانونی کرکتوں کا راستہ روکنا ہوگا ایسا نہیں ہے ہم جو باتیں کریں گے ہم جو بات کریں گے ہم اپنے ماضی کو حال کو اور مستقبل کو دے کر بات کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ سال میں دس پارچیا بد لیں گے سال میں دس پارچیا بنائیں گے اور پھر کہیں گے کہ پرستون اتیاب بنائیں نو ایسا نہیں ہوگا پہلے اتیاد آپ سیاسی کار فانون نے کرنا ہوگا کس لئے آپ پرستون اور بلوچ میں یہ ایسی نہیں ہے اس پہ بات کرنی ہوگی کن ہے اور شیاست کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اپنی تاریخ کے نازک ترین موڑ پہ کڑا ہے پاکستان میں سیاسی عدم استقام ہے پاکستان میں میشیت تباہ ہے دیوالیہ ہے پاکستان اور پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے پاکستان میں آئین پامال ہے پاکستان کی پرلیمنٹ کے اختیارات نیچے گئے ہیں پاکستان میں مشرف بوران ہے